اسلام علیکم میں ہوں گمائیو اور ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں آج ہم نکلے ہیں سندھ کے مشہور شہر تنڈو آدم جانے کے لیے ہم تنڈو آدم کیوں جا رہے ہیں یہ تو ہم آپ کو بتائیں گے ارباد میں لیکن اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مربانی سب سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں ہم سندھ میں ویسے تو بہت ساری جگہوں پر آپ کو لکھے جائیں گے لیکن آج ہم آپ کو لے جا رہے ہیں تنڈو آدم جہاں پر آم کی فارم لائم اور بھٹشاہ ہے اس کے قریب اور ہم بہت ساری رشتے میں زمددسی جگہیں ہیں جو آپ کو دکھاتے جائیں گے کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں سے ہم بہت پرانی ہی ہماری اسوسییشنز ہیں ہم وہاں بھی لکھے جائیں گے آپ کو ہم وہاں کھاں کھا رہے ہیں یہ ایک سوال ہے جگہ ہم ہی سجیسٹ کرنا چاہے چاہاں 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 ہم بلوگ کریں تو وہ جگہ بھی آپ ہمارے کومن گوپس میں بتائیے گا اور ہمارے ڈسکرپشن میں آپ کو ہمارے فیس بک ہمارے انسٹا اور تمام سوشل میڈیا ہیٹلز ملے گے تو آئیے اسے فیل کو آکے پڑھ رہا تھے اور ہمارا پہلا جو سٹاپ ہے وہ ہے نوری آباد نوری آباد اپنی ملت اور انڈسٹریز کی ویعی سے کافی مچھور ہے بہت سائے لوگوں کا روزگار یہاں سے وابستہ ہے اور موٹر میں بننے کی وجہ سے سہولیات بھی یہاں پر پہلے سے کافی جاتا ہے اگر میں آپ کو ریورز گیر میں لے کے جاؤں دو ہزار چار میں تو میرا اور نوری آباد کا رشتہ دو ہزار چار میں بناتا ہے وہ کیسے؟ میرے پیشے موجود ہے ایک ادت ریڈیو سٹیشن جو ہائیوے کا پہلا ریڈیو سٹیشن کا دو ہزار چار میں آنے والا یہ ریڈیو سٹیشن ہائیوے افیم نائی دو جو کہ سندھ واسیوں کے لیے ایک بہت بڑی انٹرٹینمنٹ شاہد ہوا آئیے آج آپ کو اس ریڈیو سٹیشن کا بھی وزار کراتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ پریزنٹر شو کیسے کرتا ہے جہاں پر بچپن میں کسی وقت تھم بیٹھے شو کیا کرتے ہیں سو آئیے اندر چلتا ہے موسیقی آپ نے سٹوڈیو دیکھا ہائیوے افیم نائی دو کا جو کہ دو ہزار چار میں نوری آباد کے اور سندھ واسیوں کی پہلی انٹرٹینمنٹ بنا یہ وہ ریڈیو سٹیشن تھا جس نے آ کر کراچی سمیت ہیدر آباد اور خیرپور تک اپنی آواز کا جادو جگایا اور لوگوں کو اپنا فان بنایا اور اسی ریڈیو سٹیشن کے وجہ سے بہت سے سندھی فنکاروں نے اپنا لوہا بھی بنوایا اور اپنے آپ کو انڈسٹری میں ایک نیا مقام بھی دنوایا ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو سٹیشن کو جانتے ہیں لیکن جو لوگ آج تک نہیں دیکھ پائے تھے یا جنہوں نے نام نہیں سنا تھا انہیں آج ہم نے یہ ریڈیو سٹیشن بھی دیکھایا یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ ہائیوے پہ ٹریول کر رہے ہیں اور کسی بھی حادثے یا کسی بھی پرابیم کی چلت میں آپ ون تری زیرو ڈائل کر کے موفت ہیل پر ہائیوے پولیس کی بھی مدد دے سکتے ہیں اب ہم جائیں گے مزید ایک اور ڈیسٹینیشن پر اور وہ ہماری ڈیسٹینیشن ہے تندوال ہم آم لینے جا رہے ہیں ہم اپنے ایک اور ریڈیو سٹیشن کا وزٹ کرنے جا رہے ہیں ہم بکرے لینے جا رہے ہیں ہم کیوں جا رہے ہیں یہ ہم آپ کو بتائیں گے کچھ ہی دیر میں سو آئیے بات نوری آباد سے سفر شروع ہوا ہمارا اور اب ہم پہنچے ہیں مٹھیاری مٹھیاری کی مشہور ہے آئیتی اور بہت سائی چیزیں اگر آپ کو معلوم ہے اپنے شہر کی مشہور چیزیں تو ہمارے کومنٹ باکس میں ہمیں سوچو گلائیں کہ مٹھیاری کی اور کیا چیزیں ہیں جو مشہور ہیں لیکن اس وقت میں موجود ہوں مٹھیاری کے شمچان گھاٹ جی ہاں یہ وہ شمچان گھاٹ ہے جو سوپر ہائیوے پر مٹھیاری اور لنڈو آزم کے بلکل پیچھو پیچھ رہے ہیں اس شمچان گھاٹ میں کچھ قبریں بھی ہمیں نے جلائیں موت اور ہندو رسم رواج کے مطابق مردوں کو جلائے جاتا ہے لیکن وہیں کچھ مردوں کو تپنایا بھی جاتا ہے جس کی مثال ہمیں اس قبرستان میں بھی سی ہے یہاں پر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ قبریں ایسی ہیں جن پر اسلامی حیات پر مبنی کچھ چادریں بھی چڑھ لیتی ہیں ان کے پیچھے کیا حقائق ہیں اگر آپ اسے کوئی جانتا ہے تو ہمیں ہمارے ہمارے فومنٹ واکس میں ضرور بتا پلہاں آپ کو دکھاتے ہیں یہ مٹھیاری کا شمچان گھاٹ موسیقی دیکھتے کے بعد اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں فائنلی اس جگہ جو آج ہماری ڈیسٹینیشن ہے جی ہاں آموں کا شہر ہم جا رہے ہیں تندو آدم ویسے تو میرپور خاص میں بھی آم ہوتے ہیں سندھ بھر میں اپنے آم ہوتے ہیں اور ایک سپورٹ قولیٹی کے آم کافی مشہور ہیں آپ یہ کہیں نہیں سمجھے گا کہ ہم آم خریدنا جا رہے ہیں ہم صرف آپ کو اپنے سندھ کی خوبصورتی دکھنا ہے آج اس دن اپنے ساتھ آپ کو لیے نکلے ہیں سو اگلی ہماری ڈیسٹینیشن ہے تندو آدم سو آئیے چلتے ہیں موسیقی 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 یہ ہے کہ ابھی ایکسپورٹ بھی شروع نہیں ہوا آج پانچ تاریخ اچھٹے میں نے کی ابھی تک ایکسپورٹ نہیں کھولا اور ہمارے آم کی پوزیشن یہ ہے کہ 50% ہمارا آم پلک ہو چکا ہے اور ابھی تک وہ ریٹ ہمیں نہیں ملا جو ایکسپورٹ کے حساب سے جو ہمارا ایکسپورٹ کالیٹری آم ہے وہ ہمیں وہ ریٹ نہیں مل سکتا موزم بھئی آپ کے پاس جو آم اگرہا ہے اس وقت وہ کونسا ہے سندڑی ہے چونسا ہے کونسے طرح کے آم ہیں جو آپ کے فارم پر اکتا ہے یہ جو میں نے بھی آپ کو سارے نام بتایا ہے سندڑی ہے انوار اٹول ہے چوسہ ہے جوسری ہے دیسی ہے ساری ویرائیٹی ہے ہمارے پاس آبیلیبل ہیں یہ ہنڈرڈ اکرز پر فارم ہے جو فلی میچورڈ آم فارم ہے یہ تقریباً پچیس سے تیس سال پرانا اپراکس پرانا باغ ہے یہ لیکن اگین وہی چیز کے زیادہ ہے ہمارے پاس ہمیں وہ چیز وہ پرائیس اس ٹیم پر نہیں مل سک رہی اب آپ جگر شہر میں اگر آپ آم پرچیس کرنے جائیں گے تو کم سے کم ابھی آپ کے وہ ایک سو تیس ایک سو چالی سور پر کلو کے حساب سے آپ کو ملے گا ہمارے پاس جو پیٹی جو اس وقت تو جا رہی ہے وہ پانسو سے چھ سو سات سو تب میگزیمم دس سے بارہ کلو کی پیٹی اب آپ کسٹ آف ڈیٹھ سور پر تقریباً جو ہے وہ پیٹی پر خرچہ آ رہا ہے اب آپ اندازہ کرن ہے کہ زمیدار کو اور جو ہے اگریکلچرسٹ ہے یہاں ٹھیکے دار ہے اس بجاروں کو اور ہم کو کیا بچے گا نتھنگ بلکل کچھ ب نہیں اور اندازہ کنزیمر سائٹ پر جب آپ آم بندہ پبلک جو پرچیس کر رہی ہے وہ ہائی کاؤسٹ پر جو پرائیس ویریشن جو جہاں آ رہی ہے وہ آ رہی ہے منڈی پر جہاں پر آڑتی ایٹ سے آٹھ سے دس پرسنٹ پر وہ تو اپنی پیمنٹ اٹھا لیتا ہے بیچ میں سے کمیشن وہ الگ سے اٹھا لیتا ہے اس کے بعد جو سب آڑتی آتا ہے اس کے بعد دوسرے جو آتے ہیں جب پر ریٹیل پر جب آتا ہے تو اس کے بعد جتنا ہاتھ آپ چینج کرتے جائیں گے جتنے بڑھاتے جائیں گے اتنی اس چیز کی کاؤسٹ بڑھتی جائے گی تو میری ایک چھوٹی سی رکیسٹ یہ ہے کہ آپ ہمیں جو گروہر ہیں ان کو ایک ایسا سپارٹ دیں جہاں پر وہ خود جا کے اپنی چیز خود سیل کریں وہاں پر سو یہ حال ہے پھلوں کے بادشاہ عام کا کہ وہ کن مراحل میں آج کل ہے اور کیا آج کل کے صورتحال چل رہی ہے سو ایسی تمام جو چیزیں ہمارے پاس مارکٹ میں ہمیں ملتی ہے ایسا کسٹمر جو ملتی ہے وہ کتنے ملٹپلز مہنگیوں کے ملتی ہے یہاں پر پانچ سو سے چھ سو کی پیٹی ہمیں مل جائے گی اگر ہم ڈریکلی فارمر سے لیں گے تو لیکن وہی چیز اب ہمیں مارکٹ میں آکے ملتی ہے تو اپروکس کو ایک سو تیس سے لے کے ایک سو پچاس روپے کیجی تک کا عام اس سال ٹونٹی ٹونٹی ون میں ہم ایکسپیئنس کر رہے ہیں تو حکومت سے ہماری بھی گزارش ہے کہ تمام فارمرز کے ساتھ ساتھ جو کسٹمرز ہیں جو ہم جیسے لوگ ہیں ان سب کا بھی خیال رکھیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ساری پیٹیاں میں نے خریر لی ہیں تو یہاں آپ غلطی پر ہیں ان میں سے ایک پیٹی بھی میری نہیں ہے کیونکہ یہ پیک ہوکے ڈائریکٹ بندی جائیں گے لیکن اگر آپ منڈی میں یا پھر ڈائریکٹ فارمرز سے یہ پیٹیاں خریدتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ آپ کے حق میں کیا بہتر ہوگا یہ ہم نے آپ کو اپنے اس پیکج میں بتا دیا ہے آپ نے وہی کرنا ہے جو آپ کا دل کہے اور جس میں فارمر کا بھی بھلاو کیونکہ ہم نے اپنی انڈسٹری کو خود بڑھانا ہے یہی تھا آج کے اس ویلوگ کا مقصد جہاں رہیں ہستے مسکراتے رہیں اور عام کھاتے رہیں کیونکہ عام تو آتے ہی سال میں ایک بار ہیں ایسی خوشیاں آپ کیسے چھوڑ سکتے ہیں ہر سال کی طرح اس سال آپ بھی عام کھاتے رہے ہیں اور یہ جتنے لوگ بیٹے ہیں ان کو ان کی محنت کا سلا ایسے ہی ملے گا آپ سے انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں پھر ملاقات ہوگی سو اگلے ٹائم تک کے لیے مجھے یعنی مرزا مائی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی